آپ بورج ہیں نا کہاں سے ملا آپ جو ہے کیاراوان میکزین پڑھئے کیاراوان تو معلوم ہے ہاں ستائیس اپرل دوہزار انیس اور آپ کے برادری کے جنرلس کا نام سوشیل کمار اسب نہیں ہے نامسکر سمجھے نا تو اس میں یہ لکھاوا ہے غلط ہے تو آپ ان کو بھی سوکر دیجئے یہ تو کہا گیا اس میں ریپورٹ میں کہا گیا اب آپ گیان مابی میں نمدی دکھرا پھر اس کے اوپر نہیں یہ ارے بھائی صاحب یہ سب یہ کہا گیا نا یہ سب چیزیں ہوئی بولکے یہ سب چیزیں ہوئی اب آپ اس کو نہیں مان رہے تو اس لئے دھونکے نکالا آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے نالجز میں ضافہ کرنے کے لئے صرف ایک ہی جاروان میکزین پڑھا ہاں ہاں on 2nd march local residents attempted to bury an idol of the nandhi bull in the in the compound of گیانواپی mosque یہ حرکت ہوئی یہ حرکت ہوئی اس کو آپ نے نہیں مط کریں دیکھیں آج جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو lower court کا order ہے وہ illegal ہے completely illegal ہے ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آج supreme court اس پورے order پر سٹے لگا دے گا مگر تھوڑی ہم کو تھوڑا disappointment ہوا ہے کہ وہ complete trial court کا order supreme court نے سٹے نہیں لگائی مگر امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہیئرنگ میں supreme court lower court کے order پر complete سٹے لگائے گا اور مکمل اس پر انصاف ہو جائے گا supreme court نے سر کہا ہے کہ جس جگہ پر شیولنگ ملی ہے اس جگہ کو سیل کیا ہے نہیں دیکھئے سپریم court نے کہا in the impune order یہ لفظ آپ استعمال مت کریے in the impune order قلب سپریم court نے استعمال کیا ہے اور انیس تاریخ کو ہیئرنگ ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے کیا امید کرتے ہیں سر نیکسٹ ہیئرنگ میں آپ کے نہیں میں کیسا بولوں میں کیسا پریجز کروں ہم تو امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم court پورا complete سٹے لگا دے گا مکمل انصاف ہوگا سر کیونکہ پھر اس کے بعد چھٹیاں بھی شدوری سپریم court کو سر اس مسئلے پر مسلم personal law board نے ایک میٹنگ call کی ہے آپ میمبر بھی ہیں ایجنڈا کیا رہے گا اس میٹنگ کا کیا ہے نہیں سپری جو گیانواپی مجد کا مدہ جو آیا ہے اور ایسے کئی مساجد ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ملک میں جو نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے مدوں کو آگے بڑھا رہی ہے تو یہ اس میں میٹنگ میں زوم پر میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے بعد ظاہر ہے مسلم personal law board کے سپرسن آپ کو پورا بولیں گے اس میں کیا تھے ہوا کیا کیا باتیں ہوئی سیملن ایک اسی طریقے کا ایشو مطورہ میں بھی ہو رہا ہے سر وہاں اپٹیشن فائل کی گئی ہے کرناٹک میں بھی دیکھیں دیکھیں آپ کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں جب بابری مسجد کے فیصلہ آیا اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ وہ فیصلہ آئندہ ان تمام چیزوں کو ایک راستہ دکھائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے نائنٹی اون ایک کو بیسک سٹرکچر کا حصہ خرار دیا مگر پھر بھی یہ مسئلہ ہے اور گیانواپی کے مسجد کے ایشو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایک پروسیجرل انفیرنس کے ایک مثال کریٹ کر دی گئی کہ سروے کمیشنر تو مسلمان سائٹ تو پوچھے ہی نہیں مہد دوسری سائٹ پوچھتی ہے کہتی سروے بھی ہو اور ان کو کمیشنر سروے کمیشنر بنا دیجئے یہ کیا ہے اور پھر آپ سروے کمیشنر ریپورٹ نہیں جیتا دوسری سائٹ جا کر کورٹ کو دوڑتے کہ بابا مل گئے اور کورٹ جو ہے مسلم سائٹ کو بغیر سنے آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیل کر دو اسے بیس نمازی جائیں گے یہ سراسر نائن صافی ہے کہ آپ مجھے سنتے بھی نہیں اور آرڈر پاس کر دیتے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ کا اسی کے اوپر سٹے ہے ہائی کورٹ کا اس کو بھی ڈسلگارڈ کر دیتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں ہم کو جس طرح بابری میں چھینہ جائے چھینی جا گیا اسی طرح اس مسجد کو چھیننی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ مدھورہ کا مسئلہ ہے سرنگا پٹنم کی ایک جام مسجد کو کہا جا رہا ہے ممبئی میں حاجی علی درگاہ کے تعلق سے اناف شناب بکا جاتا ہے کرنا ٹکا میں ایک دیر سو سال پرانی مسجد ہے اس کے نئے حصے کو توڑ کر بنا گیا تو وہاں پر بشوہ اندو پریشت بزنگدل کے لوگ پہنچ گئے کہ نہیں نہیں وہاں پر مندر تھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ انیس تاریک کے دن مکمل اس لور کورٹ کا آرڈر پر سپریم کورٹ سٹے دے گی اور ان چیزوں کو ختم ہوگا یہ ایک تماشا مند جا رہا ہے سب کورٹ کا سر ایک طرف اپنے طرف صحیح ہے سر لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے سر میں بھی ہو جائے جو شک ہے آشنکہ ہے وہ بھی دور ہو جائے دیکھئے اب آپ دودھ نہیں پینا چاہ رہے اس میں پانی ملا کے پینا چاہ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دودھ کا دودھ ہو چکا ہے اب کوئی پانی ملانا چاہ رہا ہے دودھ میں تو ان کو پکڑیا جو انیس سو اسی میں اور نووت میں جو ایک کالا دور جس کو میں کہتا ہوں وہ دور واپس نہ ہے تو کیا آپ یہ بول رہے ہیں کہ سر وہ دور آ سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو کون چاہ رہا ہے کون کون جا کر ان چیزوں کو اٹھا رہا ہے کون اٹھا رہا ہے ان چیزوں کو کیسا وہ دن ہوئی سوٹھا رہا ہے ان چیزوں کو جب سپریم کورٹ نے خانون bنا دیا آپ کیوں جا رہے ہیں اس میں آپ نے خانون بنایا آپ نے لاؤ بنایا کو اس راہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں آپ لوگ سر مدیو پردیس میں گھٹنا گھٹی ہے ہنمان آہ جیتی مورتی نیمانس میں نیمانس میں نیمانس میں نیمانس کی گھٹنا پر کیا ہے کنڈم کرنا چاہیے آپ مزید کے اوپر کیسا لگاتے ہیں کسی کسی اور مذہب کی عبادتگاہ کی تصویر یا مورتی آپ کیسے وقت کی پراپرٹی پر اس طرح گھرکت کرتے ہیں کیا مدیو پردیس کے مکہ منتری جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتے ہیں بولڈوزر کا سلائیں گے بولڈوزر ان لوگوں کے اوپر کیا کر رہی ہے پولیس کتنے پولیس والوں کو سسپنٹ کرے آپ آپ مسجد کے اوپر جا کر اس طرح کی مسجد کو ڈسیکریٹ کرتے ہیں اس کی بےورمتی کرتے ہیں مسجد کو بلکہ مسجد کو جلانے ہی کوشش کی گئی وہاں پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کے گاڑیوں کو آپ نے ٹوڑ پوڑ کر دی جلوس کی شکل میں آتے ہیں اور پولیس پولیس ان کا استقبال کرتی ہے باراتیوں کی طرح سر مطلب نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو ہوا وہ پھر ہوگا بلکہ آپ یہ یہ ہنٹی پرینشن ہے میرا یہ میرا اپریینشن ہے میں خدا نہ خاصتہ نہیں شارو ہونا مگر جو جو لوگ ذمہ دار تھے اس زمانے کے کیا آپ نے جھوٹ نہیں کہا تھا پورے دیش کو کہ کسی ایک بادشاہ نے مندر کو توڑ کر بنایا سپریم کورٹ نے کہا مندر کو نہیں توڑا گیا کیا آپ نے جھوٹ نہیں کہا تھا ایسا ہے ریکورٹ اسے سپریم کورٹ نے ایسا ہے ریکورٹ کے ایکسپ نہیں کیا یہی منگڑا جھوٹ پورے ملک میں کریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کا کہنا ہے سر یہ جان واقعی جہاں مسجد ہے وہاں پر کبھی مندر نہیں تھا مندر کو توڑ کر جان واقعی مسجد نہیں بنی ہے اور یہ کوئی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی نائنٹی ون کا ایکٹ کلیر ہے اس کو ماننی کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ بابری مسجد میں اور رام مندر کے سوٹ میں جو آیا اس میں جو سپریم کورٹ نے پیرگراف نمبر ایٹی تری پر جو اپزرویشنز دی ہیں اس کو ماننی کی ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے سر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ لی وضوح نماز وہاں پہ کر سکتے ہے مگر شیولنگ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تو سر اس پہ آپ کیوں نہیں شیولنگ نائیںھی pundin order ka اوڈ پڑھیے پاڑھیے آپ نے کہا اب دین شیولنگ کہیں پھر کوٹیکٹ کرنا چونہے پہ رہے شیولنگ نہیں ملکہ اس کا شیورنگ سکتے ہیں ملکہ کورٹ ایٹیو کہ پارلیمنٹ نے اس بات کو انسرٹن ٹرمز میں بتلا دیا کہ ہسٹری میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی اس کو آپ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے لوگوں کو دبانے کے لیے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یہ پڑھ لیجئے بلکل کہ کیا ہو رہا ہے پھر یہ یہ کیا ہو رہا ہے جو سنیے نائنٹی ایٹ میں اس پر سٹے ہے نہیں ہے اسی مسئلے پر نائنٹی ایٹ کا کوٹ کا سٹے ہے آپ پارٹیز کو چینج کرتے ہیں اور آپ جو ہے یہ ایک ریپرزنٹیٹیو سوٹ تھا وہ اب آپ انڈیویجیل رائٹس کو لے کر جاتے ہیں سپریم کورٹ خود کورٹ کر رہا ہے پیراکٹ ہمبر ایٹی تری میں اچھا آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پیراکٹ ہمبر ایٹی ٹو پڑھئے اس وقت کے ہوں مینسٹر نے کیا کہا تھا بارہ سپٹیمبر کو نائنٹی نائنٹی ون کو ٹولرینس رسپیکٹ فارن ایکسپٹنس ایکوالیٹی اف آل ریلیجن فیٹس is a fundamental precept of ایٹرنیٹی نائنٹی ون کے ایک انٹینٹ اس سے معلوم ہوتا جو پارلیمنٹ میں کہا جاتا ہے اس میں انٹینٹ ڈکھ رہا آپ کو کیا ہے کیا ہو رہا ہے پریاں پر آپ بابر ٹیرے ہیں سر کہ یہ بابری مسجد کے جو پورا عدیہ کا مسئلہ تھا اس کا یہ ریپیٹ آپ کو لگ رہا ہے کیوں ایسا لگ ہندیت پسند ریپیٹ لگ رہا ہے نا بھئے آپ نے رات کے اندرے میں مرتیاں چوری سے رکھ دیں اس وقت کے ڈی ایم نے مسجد کو بند کر دیا آپ نے کہا کہ صرف پجاری جا کر پوجا کریں گے میری نماز سے محروم ہو گیا یہاں پر بھی آپ نے کیا کیا آپ نے کہا سب بیس لوگ جائیں گے وہاں پر راجیب گاندی کے زمانے میں بغیر مسلم پس کو سنیں تھٹی پیس کارڈر دے دیئے تالے کھول دی آپ نے یہاں پر آپ بغیر مسلمان کو پھر سنیں کوئی سنائی نہیں آپ نے مسلمان کو ہم کو ہم پارٹی ہیں اس میں یہاں پر آپ نے پارٹی کو سنتے نہیں ہے اور آپ سروے کمیشنر کو پائنٹ کرتے سروے کمیشنر کو ریپورٹ بھی نہیں دیتا ہے دوسری سائٹ بھاگتی ہے بابا مل گئے کوٹ کے پاس اور کوٹ بغیر مسلمانوں کو سنیں بغیر کوٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ مسلمان کو سنیں کوٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ سروے کمیشنر کی فائنل ریپورٹ دے مگر کوٹ دوسری سائٹ گئی اور آرڈر پاس کر دی ہے لیکن سپریم کو سننے کے بعد ہی بابری مسجد کا فیصلہ دیتا ہے میں آپ کو لور کوٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کنفیوز ہو جاتے سمجھتے ہیں میری بات کو آپ سر آپ نے کہا ہے کہ بابری مسجد چھین لی گئی آپ کے شب دے ہیں لیکن ایک ایک بات سنیے کیوں بولتے ہیں اگر چھے ڈیسمبر کو بابری مسجد کو شہید نہیں کیا تھا کوٹ کا کیا فیصلہ آتا بتائیے اگر سنیے لیکن لیکن نہیں اگر مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا اگر مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا تو کیا فیصلہ آتا بتائیے میرے کو آپ اگر تالے کھولنے سے پہلے مجھے سنا جاتا تو کیا ہوتا تھا بتائیے آپ نے سپریم کورٹ کو سولم ایفرمیشن دیا تھا کہ مسجد کو آت نہیں لگائیں گے اب تک وہ کنٹیم پیٹیشن ہیر نہیں ہوا معلوم آپ کو مگر ایک سو چالیس آس تو لڑ رہے ہے نا سر کیا لڑ رہے آپ کیا لڑ رہے آپ لڑ رہے تو آپ توڑ دیں گے اس کو بغیر کوٹ کا پیش لائے جو بابری مسجد کو ڈیمولیشن کرے کنٹیم پیٹیشن آج تک ہیر نہیں ہوا معلوم آپ کو وہ چبوترے کا کنٹیم پیٹیشن ہیر ہوا تھا جس میں کالیان سنگھ کو سزا ہوئی تھی تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم مسجد کو کھو چکے ہیں اب دوسرے مسجد کو نہیں کھونا چاہتے ہیں بھارت کی نائپلکہ پر آپ کو بھروسہ ہے آپ کو شک کیوں ہو رہا ہے کیا آپ یہ سارا کا سوال آپ دوسرے پرڈیشن سے پوچھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے ہر چیز آپ لوگ کیا آپ لوگ خوداری کا سٹیفیٹ دیں گے مجھے بیٹھ کر یہاں پر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے آپ کو اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے آپ کے وفاداری کے اور اس کی سٹیفیکٹ مجھے ایک بھارت کا میں ناغریک ہوں سمویدان پر مجھے پورا بھروسہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نائتفاق کرنا میرا سمویدانی کرائیٹ ہے کیونکہ جسٹس جیس ورمہ نے کہا تھا بہ سعودیلو اس نے نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ سپریم بٹ نوٹ انفیلیبل جسٹس جیس ورمہ نے کہا تھا نئے باق میں اتنا ہی سجست کروں گا کہ بی جے پی اور آر ایسس نائنٹین نائنٹیون ایک کو فالو کریں اور چابی نہ دیں اس چیزوں کو یہ سب کے سب کون ہیں لوگ کی ان کا کنیکشن آر ایسس سے نہیں ہے پھر اب بی جے پی اور آر ایسس کو کیوں نہیں آرے بھا آرے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم کو دیکھ رہا ہے نا ہم کو دیکھ رہا ہے کیا کہا تھا آر ایسس کے وہ راشتہ مسلم مرض کے ذمہ دار ہے آپ نے میڈیا میں بڑا بڑا کیری کہا تھا آپ کے چینل نے وہ خود وہ ایسا بول کے بتا دیئے کہ یہ یہ انہی کا کنیکشن اس سے تعلق ہے اس کا تو بی جے پی اور آر ایسس پولٹی سائز کرنا چاہیے اس کو اب یہ کہنا چاہیے پولٹی سائز نہیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ آگے جانا چاہیے جو کلچرل ہسٹری ہے پورا اس کو ایریز کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اصل منشا اور مقصد ہے اور اس میں کہ کانگریس کے نیتا ہے وہ تو بولے کہ دے دو مسجد دے دو کوئی ہے نا وہ کوئی کوئی سوامی ہے کیا کانگریس کے ہیں وہ بھائی صاحب مسجد میری بھی نہیں ہے مسجد نہ میرے ماں کی ہے نہ میرے بھائی کی ہے نہ میرے خاندانی مسجد اللہ کے نام کو کی ہے کیوں دیں گے مسجد ہم کیا کانگریس پارٹی ان کے بیان سے اتفاق کرتی ہے دیس جوڑوں کی بات کرتے ہیں اور دیس توڑوں کی کام آپ کا آدمی بولتا ہے کب تک دل پڑا کریں گے آپ تو ہمارا جسم ہی کاٹ دی ہے اب کونسا دل بچا ہے سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انس طریقے کے جو خوابناتوں گودے ہیں جو جنرلی یہ بولا گیا جنگ گومی شاہی پشنہ آہ مطرہ کا ایشو ہو یا آہ کاشی کا ایشو ہو وہاں پر ایک مجورٹی کمیٹی کا ایک گلیف ہے اس کو دونوں کا کمیٹی کو مل کے اس کو سال کرنا چاہیے ایک پیسفل آہ سولوشن آنا چاہیے اس کا دیکھئے آپ دکھائی دی اپنی اصلیت مجورٹی کمیٹی کا بلیف تو کیا مجورٹی کمیٹی کا بلیف مجورٹی کمیٹی کی بلیف سے زیادہ ہوتا ہے کیا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں بلیف پر چلے گا دیش یا سمیدھان پر چلے گا یہ کیا بات ہے بلیف کے پر نہیں چلتا دیش میری بلیف کا کیا ہوگا میں آپ کے سرموں میں پیش کر دوں میری بلیف کو خانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا سمیدھان کے مطابق چلے گا کوٹ کلیف کہاں سے لے کر آ رہے ہیں اس چیز کو سر لوڑ بلیف کے فیصلے پر آپ کو اگرشن بھی ہے ہاں تو اگرشن کا اختیار ہے مجھے میں کہا بلیف کی بات کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں مجھے اس پر اس پر ان کے مجھے اختیار ہے میں کہاں کنٹم کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کوٹ کیا فیصلے کو غلط ہے فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے نائنٹی ون کے آگ کے خلاف ہے اور نائنٹی ایٹ میں اسی اللہ بادہ ایک کوٹ نے سٹے دیا اسی سیم ڈیمانڈ پر ایک رپرزنٹیٹیو سوٹ تھا نائنٹی ایٹ میں اس کو آپ نے انڈیویجیل ریٹ لگا دیا اللہ حomaتہال they have allowed the namazی differences to go and pray in in the masjid Gyan Bhaapii Masjid the earlier order of blood was delimited 20 people so but we are hopeful that on the next date of hearing the supreme court will do complete justice because because in my opinion a grave procedural unfairness has happened because the commissioner has not given the report to the district to the lower court judge a petitioner moves an application and before even the notice is given to the muslim side the honorable judge passes an order to protect that area of the so-called that thing called shivling which is not there it is a fountain and then limiting the namazis to 20 so that trial code order is completely wrong it is unfair and we hope that on the next date of hearing which is going to be held on the 19 the supreme court will recognize the grave procedure unfairness in A ignoring 1991 Act B. اللہ بارد علیہ خورتوں پر آقای در آخر ہیں C. اللہ ٹپارٹی So these are the four things which we hope that on the next date of hearing the Supreme Court will take note of it لہذا اور ایسا ہمارے کا مطلب حدود ہے وہاں تشمیل کرٹی ہے وہ مجھے دوری ہے جو کبته ہے آپ کو دیکھانے کیا کہ مجھے دوری ہے مجھے دوری ہے ایک تشمیل کرنے کوروز نے تھی لئے بارانسی شورت ایک تشمیل کرنے کا ایک یہ ہے مجھے گاہ اور دا آپ کی سنوارڈ کرتا ہے اور شخص طور کی علاوہ توانج کا سناس معلومہ کی لائے پتا حرینوارڈ کرتا ہے اس کا تصور حرین ایک رہنگ دیوارڈ کرتا ہے یہاں سن جنوارڈ کرتا ہے کہ کی طور پتا ہے یہ پتاک ہے کہ وبارہ شادش رہے ہیں to even hear and then secondly the commissioner did not even give a report it is the petitioner who goes to the court and so Baba مل گئ and آپ مسلم side کو سننے میں نہیں دیتے آپ notice میں نہیں دیتے آپ orders پاس کر رہے تھے ex-party order پاس کر رہے تھے لیکن سر ویڈیوز بھی امرج ہوئے مجھے 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 آپ یہ بات آپ کوٹ میں جا کے بولیے پر آپ سننے 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 نہیں 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 کوٹ میں اگر آپ کو اور میرا جگڑا ہے تو کوٹ کا کام یہ ہے کہ procedural fairness یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو سن کر کوٹ کو ہی فیصل آجتا ہے اور اس ماملے میں کوٹ نے سروے کمیشنر کو کوئنٹ کیا وہ ریپورٹ نہیں دیتا ہے دوسری سائٹ بھاگتی ہے without مسلم سائٹ کو notice دیئے اور کوٹ ایک گھنٹے کے اندر order پاس کر رہتا ہے کہ نمازیاں کم وہ so-called جو فوارہ ہے اس کو شیولنگ اس کو پٹک کر دو پولیس بٹھا دو وہاں پر but supreme court has also said that supreme court the world has supreme court in the impune order so don't go along with it they said in the impune order وہ پڑھی آپ اب یہ اس کا باجہ مت بجائیے اور ایک بات یاد رکھیے وضو کرنا جو ہے مسلمانوں میں religious observations observance میں آتا ہے تو وضو کرنے کے جیادت ہوئے اس میں so وضو کا پڑھی پہ چیئے کیا ہے اس کو پروٹک نہیں کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے وہاں پہ یہ بول رہے آپ نہیں میں کہا بھائی 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 آپ میں تو ان کوٹ کا آرہا آپ کے پڑھ رہا ہوں کوٹ یہ بولا کہ religion you can go and with all and observe when you can perform all your nimhaz with the religious observances but at the same time religious please understand religious observances also include performing وضو performing abolition وہ ساکتہ ہے تو حطان سے دیکھوٹ جانوں کی طلب دیکھوٹ جانوں نے کوئی چیزیگی ایسا دیکھوٹ ٹکی ہے ایک ٹکی ہے۔ مجھے پیشتر کے لئے سے زیادہ چیزیگی تفالے میں وچوں سے ہمارے جنوازوں کا جوات ساعتہار ہے جو ترمید ہے یہ ، جو، جو آپانینی قرآن بہتراک بٹھوٹا ہے جنواز ہیں اور جو رمائے چیزیزید سے ہوں جنوازم ، جمعہدہ دیکھوٹ ہوتی کچھے اس وقت کو مشراہ ساتھ کہ مجھ سے بکن utmost کی ہے جب اللہ مجھے یہاں ہیں آپ جدے اور soccer کوئی ساتھ راکت Assist آ tends سایی ایدگا سایی ایک عرشان ہے سایی ایدگا سارے والسانی شکریتی بیرس دفعیت ہے مجھے باظروڈ کرتا ہے لازم���rier مجھے تصوید سور پانچین جدیyet اس کے لئے والم مشکل دیگیر توانی ملک مجھے ڈیا دیگیر دیگیر کرتا ہے اور اس کے لئے دیگیر کرتا ہے اگرانی تک کہ پڑھیکا ہے کچھا ننباش cientیہ سرمکوت تو اس کیونک جاتف کنسار سے علاقت سمی bodies کو وقتا نہیں کرتا، ایک رہا سلام ہمارد میں کوئی سے اور دوار کو جارہ چوارتا ہے اور ایک جارہی تک کوئی وقتا ہے کے سینہ تو کوئی اس کیرام کر رہا ساتھ ٹھیک ہے کہ بابری مجید رامان دربالہ تردیلیتوں کو مجھوڑا اپنے کی بازل مختبر تک فرائی وارڈیو ورلک میں وچانگ پریوار کی ضدیق فرائی ورہا دوری سب جو ہندو کی آستہ ہے وہاں پہ ننڈی بھی ملا ہے اور بول رہے کہ وہ شیولنگ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے کون لانے کو تیار نہیں ہے آپ ماننے کے لیے کیوں نہیں ہے کوٹکو جا کے بولو نا آپ کیا آپ ایک بات سنیے کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں دکھاتے آپ کے میڈیا پہ جس دن دیشتر پدانوانتی دھریندر موڈی کاشی کیوں جو مندیر کو بڑا خوبصورت بنائے انہوں نے اس دن ایک ننڈی کو وہاں پر دفنانی کوشش کی گئی تھی یہ کیسا آپ کے پاس کیا پروف ہے سر ارے آپ کو دکھائیں کہ ہم بتائیں آپ کو وہاں پہ ہے وہ نہیں میں اس کی ایک ننڈی کو وہاں پر دفنانی کوشش کی گئی ارے ریپورٹڈ ہے ایسا ہے نا آپ لوگ میڈیا میں آپ لوگ بھج بنے آپ کو دکھاتے نہیں ہی سکتے آپ کو یہ دکھتا ساش ہم کو ہاں ہم کو دونوں آج دکھتے ہیں ایک آج دکھتے ہیں سر آلید دے مسئلن پرسول اللہ بارڈ we have learned that it has called an emergency meeting you are a member of a personal law board what we can expect from this meeting sir no i cannot tell you what will come out of the meeting but definitely the personal law board should have called this meeting much earlier and now a meeting has been called so let us wait i cannot tell you what will happen in the meeting but the meeting has been called to discuss about jnan vaki masjid and also the siranga patnam jama masjid issue and various other issues and we will hope to see what happens we will hope to see what happens and other issues also we will hope to see what happens